سہارے ہیں حسین اسلام کی منزل کے ستارے ہیں حسین انسان کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین باعوازِ بلند سلوات اب آپ کے سامنے ذکرِ مظلومِ کربلا بیان فرمانے کے لیے رونہ کفروزِ ممبر ہوتے ہیں بحر المصائب زاکرِ اہلِ بیت جناب غزن فراباس گوندل آف دیووار دعا بشم اللہ ربنا ربنا رہی سلوات سارے سلوات موسیقا نرائی تکبیر نرائی رسالت نرائی حیدری عبادر علیہ السین کے باوازے بلد سلام بنیاندی سفے ماتن بچھائی اور تمام زیوہ کاردہ تو رایا میرے بار میں ہاتھی دے تر بارش قبول ہوئے اگر کوئی اولاد ہے کربل دی یوسف دی ماہ دست کا مالک اولاد نرین اتا فرمائے علی بن الحسین دی عزت دست کا بیمارک مالک صحت اتا فرمائے مظلوم دی سجد دست کا مالک قائم دجل زبور فرمائے اور ماہ حسین دی تو ان کسے دا ہوتا آج نہ کرے سلوات سارے بڑھو باوازے بلد بڑھو اور آوازی سمجھنا دی پہی ہے کوشش تو نہ بڑی کی تھی ہے کجرالے میں جو کچھ سب تو بیڑا ساؤنڈ لبے واللہ کی تھی تھی لب گئے ساڑی بھی کوشش ہی آئے میں چلو دستیارے آرامنالگزارہ کری جائیے اور اپنے حسینی مجلس تا آغاز لکھے پڑے تب کا بیٹھے بسم اللہ اللہ دی قائناتی جتنے بھی موجزے ہوئے اچودہ سو سال بعد انہ دی تحریر ہے تصویر کوئے آدم تلائے کے عیسیٰ تک جتنے موجزے ہوئے انہ دی تحریر ہے تصویر کوئے یونس مچھلی دے پیٹی چایا تحریر ہے تصویر کوئے موسیٰ آسا سٹیا اجدہہ بنیا تحریر ہے تصویر کوئے میں واقع زیانی کرنا چاہتا جنہی جتنے موجزے ہوئے لفظہ یا نہ ہوئے انہ دی تحریر ہے تصویر کوئے اللہ دی پوری قائناتی چہیک علی دی امہ دا موجزہ اج مکہ چلے جاؤ تصویر پہلے نظروں سی بسم اللہ تصویر بھی ہے تصویر بھی ہے علیہ کے کعبہ کئی بار بڑایا گیا ہے بڑے چنگے چنگے سی بٹ لائے گئے لیکن وجہ شک ہوئی ہے جی تو حق حق نو ملے آئے مسجد بریو یا نبی اصحاب بیٹھیں کیونکہ میرے پڑھن انداز تھوڑا سارا اللہ کہے کبلہ صاحب بہت اچھا پڑھ دیں وہ باقی بھائیاں واسطہ پڑھ دیں میں آپڑین صدہ کرن واسطہ پڑھ دیں وہ سمبندین موضوع بہتوسر دوسرے ان کوئی دسیائے میں ایک آڑیں میں اندازہ سامنے کون بسم اللہ جیڑا اللہ نے منے وہ مسلمان ہیں جیڑا اللہ دی منے وہ مومن ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے بجیڑا میں بسم اللہ کرا بسم اللہ بلائی بلائی جیڑا اللہ نے منے وہ مسلمان ہیں وہ مسلمان ہیں جیڑا اللہ دی منے چلی سنو تھوڑا جا نوجوان نسل آسان کر دینے ہر مومن مسلمان ہے ہر مسلمان مومن نہیں مسجد بھری ہوئیے یا میرے اللہ واسنی آل محمد سون ٹھیک کر مسجد بھری ہوئی اصحاب بیٹھے پیغمبر اشارہ کر کے مزاج نہ بدلے رسول شاید جیو سمجھ تو ہن بھی کونیوں دے کیبلہ صاحب میرے نہ لو تو دو میٹھ کرو کے گل کر دے رہے ہیں میں کل تو جواب ہی دیتے ہیں کوشش کرو تو سوئی رسول اشارہ کر کے پہ فرمے دین میرے اصحابہ تو ہنے چوہو کہڑا ہے جس دے سال دے روزے کزا نہ ہو پڑے نرگالے سمجھ دار جڑے بیٹھے پوری مسجد خاموش جو دا رسول آکے نے تو ہنے چوہو کہڑا ہے جس دے سپورے سال دے روزے کوئی کزا نہ ہوئے پوری مسجدی چوہو ایک چٹی داڑی یال اٹھے آئے ہاتھ بان کیا دے جس دے سال دے روزے کزا نہ ہو اوہ میں سلمان کیا بات ہے کیا بات ہے جس دے سال دے روزے کزا نہ ہو اوہ میں سلمان چلیسے تھوڑا جب میں تعرف کر آدم دول افصا ساڑھے پائنس سو سالہ اس دی زندگی ہے یعنی ساڑھے پائنس سو سالہ اس دی عمر ہے اور اس ساڑھے پائنس سو سالہ امبرے چھے نہ اس بودھ پرستی کی تیئے نہ اس صدقہ کھا دے نبی سمال کرے نہ اس ساڑھے پوری زمین بھاری ہے یعنی پائنس سو سالہ جس ساڑھے پائنس سو سالہ زندگی نبودھ پرستی کی تیئے نہ صدقہ کھا دے اگر سلمان ابتدائیہ صدقہ کھاندہ ہوں دا اللہ نے بتا ہے اس اہلے بیت چوینہ مولویاں کھنائی اہلے بیت پہلے کھاندی ہائی صدقہ نسخہ کہیں سلمان اس نے مطلق رسول فرمایا ہے اے ہر جنگ چھو سی لڑسی نہیں اگر اللہ نوٹ کرو اسی ہر جنگ چھ لڑے دیں کوئی جنگ ثابت کرو جس بھی سلمان لڑیا ہوئے کوئی جنگ تاریخی اسلام لے اندر ثابت کر کے موقع اندہ بھی کہا ہے جو فلا جنگ سلمان لڑی ہے کہ کوئی ایسی جنگ ثابت کرو جس جنگ نہ ہوئے ہوئے پیغمبر فرمایا وہ سی ہر جنگ اچھ لڑسی نہیں باقی حق پانکہ دن مولوات ایک 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 ارسی پیغمبر فرمایا جدہ تسان لڑسوں میں محمد اس نال مشورے کرسا جس نال رسول مشورے کرے اچھا اس فقہ دا مسئلہ ہے شریعتہ دیئے ضعیف تو کام نہ لاؤ با ضعیف تو انترواجی الٹائے جتنا پیو ضعیف ہوئے اتنا زیادہ کام لینے اس پوری زندگی کوئی داڑی نال گوہاری نہیں دیتے صرف ہی دفعہ روزانہ نہیں صرف ہی دفعہ وہی مسجد اچھا رسول فرمایا سلمان منفزہ دسیہ ونج بازار جوں زہرات گھر واسطے جھاڑو لیا ہاتھ بان کے دا مولا کیوں پیغمبر فرمایا اس جھاڑو نال دینی ہے بوہاری جھاڑو ضروری ہے جدہ کہنا جھاڑو ضروری ہے پیغمبر فرمایا بوہاری جھاڑو نال دینی ہے جدہ بوہاری ہی دینی ہے میں نے اس داری دا کیف لیا بوہاری ہی دینی ہے میں نے داری دکھے ہو اٹھی آئے دروازے دے پہر داری نال دکیس بوہاری پیغمبر بیکھ لیا فرمایا دل سلمان چھڑو سلمان چھوڑی ہے رسول اندر آئے فرمایا دل زہرہ اوہ آیا ہے فارس ہی چھوڑو تیرے دروازے تے تیس داڑی نال بوہاری میرا بچڑا دسنا سلمان دے داڑی دین دی بوہاری دی دی بوہاری دی بوہاری دی بابا کے دیوہ بابا کے دیوہ پیغمبر فرمایا اس تا سفری بیک اپنی توقیل کیا بات یہ آتا ہے با سعیدی رازم ہے وہ جتنا سفر کر کے آیا ہے وہ بی بیک اپنی عزبتی بیک اپنی عزبت نمت نظر رکھ دو مزدوری گجرتیں جڑی بوہاری دیتی میری سعید مسکرہ کے فرمایا بابا اگر سلمان میرے دروازے تے داڑی نال بوہاری دیتی ہے باقصہ تی میں مزدوری دیتی بہیا سلمان کو اکھو جڑی میرے داڑی نال میرے دروازے تے بوہاری دیتی ہے اس دی مزدوری ہے آج تم باہ تم زہرادہ چانچا ہوگی بری مسجد وہ جدہ خندہ کوئی آئی تو رسول فرمایا آئی جدہ علی دی فتح مردی میں خبر دے سینا میں جینیاں جنتیں ٹکٹ نہ پیسا بندے بھاج پہ بھائی جان خجورہ تے چڑھ گئے ٹیبیاں تے کسمت ساتھ نہ دیتا دھوڑ اٹھی دھوڑ اچھ پتہ ہی نہ لگا جے عمبر دا سارکڑے میں لے علی لہ لے آئے مجھے نہ بیک لے علی دے ہاتھیں چھے بھاج پہ پہ پیغمبر نو دست دیا پہ علی فتح ہو گیا جدہ درواز خیام رسول تے پہنچے اجے کھڑ دے پیانت پیغمبر مذکرہ کے فرمے دن میرا بھرہ جتی ہے میرا بھرہ فاتح ہو گیا ہے سارے ہاتھ بانکے دن یا رسول اللہ اسا تا جے ہونہ یا توہان کی میں پتہ لگے جو علی فتح ہو گیا ہے مذکرہ کے فرمے دن سلمان تسیہ ہے سلمان تسیہ ہے رسول چھوک ہو گیا ہے تھوڑی دن گزری ہے فرمے دن سلمان کھڑو سلمان کھڑو پیغمبر فرمایا میں آکھیا نہیں جڑا میں علی دے فتح کی خبر دے سی میں جینیا جنت دے سا خبر دکتی یہی جنت منگی نے ہوں ہاتھ بان کیا دہ جڑا تیری زبان تشک کرے وہ کافر ہوں کیا ہاتھ باندہ کیا ہاتھ باندہ کیا ہاتھ باندہ ہاتھ باندہ ہاتھ باندہ میں بسم اللہ کرے پائی میں بسم اللہ کرے ان بھری مسجدیں تعرف ہو گئے نا جنہا پہ سلمان رسول پہ فرمے دے توہاں نے چکے ہڑا ہے جس نے سال دے روز ایک قضاء نہ ہو آدھا میں سلمان پیغمبر فرمایا بہتا اصحاب سارے آئیں میں کل جملہ پڑھا عجیب پڑھے جیڑے جیڑے بندے وستی روتے چھے رسول کو لوں پدول تا رشتہ مگیا ہی اوس بندے دی دین آل محمد شادی دی آل محمد شادی دی آل محمد شادی دی آل محمد شادی دی رسول پہ فرمے دی سلمان بہجا سلمان بہجی اچھا پیغمبر فرمے دی توہاں نے چکےڑ آئے جیڑا ساری رات عبادت الہی چراندہ ہوگا وطحط بن کے دبو بھی میں ہوں پیغمبر فرمایا بہجا خط بہجی اچھا رسول فرمایا توہاں نے چکےڑ آئے جیڑا روزانہ قرآن اللہ ختم کر دو اکھیو سبو بھی میں پس انہوں نے گھور اٹھیا وہ خبر ہی رکھ دا آئی وہ ساکے یا نبی اللہ سلمان جھوٹ بول دے کہ توہاں نے موت بول دا پی چلوہاں ساں بول دیں ہاں پر کنڈ پی چھو یہ توہاں تو پی جھوٹ بول دے پیغمبر فرمایا کیڑا چھوٹے اس نے کہا اے جو عدب ہے میرے سال دنوں دے پورے نا فلا مقام تیس حدنا البہہ کے کھاتا ہے اس نے روزہ آس کہ کی میں سال دے پورے ہو سکتے پیغمبر فرمایا سلمان موٹ جواب دے سلمان کھڑ ہو گیا سلمان آدھے اور رسول کو لکان دے ہو تو رسول دی قیدان سمجھی بھی کرو کس نظریتے اس نے کہا کس میں لکا رہا اس نے کہا سلمان فلاڑے مکان دے تو ساڑنال بھائک روٹی کھا دی نہیں تو وہاں دا میرے روزہ سلمان آدھے میں توڑنال کھا دا بھی میرے سال دے روزے بھی پورے اور کہ سلمان تیرے سال دے روزے کی بھی پورے سلمان آدھے اسے محمد آکی ہے جنہ ہر مہینے ترے روزے رکے اللہ ہیتے بدلے دانا سواب دیتا ہے میں جو ہر مہینے ترے رکھتا میرا حساب تدرہ رکھا رہا ہے ہر مہینے اللہ ہیتے بدلے دس دیتا ہے مولا اے ساری رات عبادت اچھکے میں رہا ہے ہی آدھ رات تس اٹھنال پارا دیندے ادھو آدھے میں ساری رات عبادت اچھ رہا ہے سلمان آدھے ایوی گرل میں محمد دس ہیے جیڑا سمن تو پہلے باوز ہوو کہ پستر تسامنے ہو انہیں سمجھے میں ساری رات عبادت دی رہا ہے کل سمجھ لیا جنہاں مفتبودی سمجھا ہے جنہیں جنہاں سون تو پہلے وزو کر لگے تو انہیں سمجھے میں ساری رات عبادت دی رہا ہے کام دا بڑا سوکھا ہے مولا اے قرآن دا ختم کرنے بے لے کر لئے بسم اللہ یہاں دا میں روزانہ قرآن دا ختم کرنا سلمان آدھے ایوی گرل پیغمبر دس ہی جنہاں سبح اٹھ کے ترے دا بسورہ اخلاص پڑ لبی نمبل ہو بلہ واحد ہو انہیں سمجھے میں قرآن دا ختم کرنے بے لیا سر چونہ سر چونہ جنہاں سلمان اے گل کی تھی ہے جنہاں پیغمبر آکیا جنہاں ترے دا پسورہ اخلاص پڑھے وہ انہیں سمجھے میں قرآن دا ختم کی تھی رسول فرمیدن سلمان رک جاؤ دلمانوں کے امداز کیا کی اسے کہ بولا تو ساں آکیا جنہاں ترے دا پسورہ اخلاص پڑھے وہ انہیں سمجھے میں قرآن دا ختم کر لیا برمیدن سلمان اے گل میں کچھ عرصہ پہلے کی تھی ہے آج جالی گل سن لے یا علی کھڑا ہونا جدا علی کھڑا ہویا ہے نا علی دا حد نام کیا دا علی کو میری امت جنہیں ہے جو میں قرآن سورہ اخلاص ہے علی دا حد نام کیا دا علی دا عرصہ اخلاص ہے علی دا حد نام آہ ٹھیک دا سکون آگیا ہاں دو جملے مسائل بسماللہ رسول وقت اتنا ہے نا چلو مزاج محسوس نہیں کرنا عبادت ایک لین ہو دیئے بسم اللہ چلو اس لئے جملہ ہو رہا چھوڑے نا یا علی تو میری امت جہنہ ہے جمیں قرآن سورہ اخلاص تیرہ تیرہ ترہ دفنہ چچاوے حالکہ عیسائیاں بڑا رولا پایا عیسائیاں دن ساڑے عیسیٰ دا شان زیادہ ہے جو اس مردہ زندہ کی اس دا انکار نہیں ہو سکرا قرآن پیادہ عیسیٰ مردہ زندہ کی تیرہ پہ پیر دی ٹھوکرنال عیسیٰ مردہ زندہ کی علی گزرن تبوک دی سرزمین جنگ تبوک نہیں جو سے چلی کوئی نہ ویسے تبوک دی سرزمین تو گزرن عیسیٰ مردہ زندہ کی تا گل ذہن اچھ رہ اگر تبوک بنجنا ہوئے پہلے بنجنا پندہ بابل جتھیں عبراہیم پیدا ہوئے بابل تو بیت المقدس بیت المقدس تو تبوک علی گزرن بیت المقدس تے مشرقہ لے پاس ہوئے علی دہی کا اصحاب آئی جس دا نا آئی مقداد لکھا پڑا تب کا سر چھوئے چھے میں مولا کو لوگ پوچھی ہے یاہی مقداد اصحابت کے مقامیں جا پر صادق فرمایا مقداد 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 اصحابت کے مقامیں چھے میں مولا فرمایا مقداد اصحابا چین ہے جو میں قرآن لچے لفظِ اللہ فائے میرا مہترم لکھے پڑے جتنے اللہ فنو لکھنا ہوئے نا اتو تلے یعنی اینج لکھئے لیں اینج نہیں اتو تلے پھر اس دے اتے کا اشاہ نہیں اور لکھ سکتے جس دے اتے کائی شئے نہ ہوئے ان اصحابا چون مقداد آدھیں ہم نے گھاٹیس تو بولے تارفرین مقداد کون یلید دامن نپی کھڑا ہے ید علی بیت المقدست مشرقہ لپاسو گزری عدبِ یالی آقبر کس دی ہے حضرت فرمایا سلمان ابن دعود نبی مقداد آدھائے وطح حسنتِ حسین دی حیاتی آج میں نے سلمان بکھا جڑا کینم ان سلمان بکھا علی موہ نہیں بولے میرے مولا ہی سجے ہمتا اشارہ کیتا ہے سلمان کبر جبہر آیا بولے نہیں اشارہ کیتا ہے سلمان کبر جبہر آیا کجرالے لے علاقے دشرفہ فیصلہ ہو گیا جڑا پیر دی ٹھوکر نال مردہ زندہ کرے وہ نبی ہوندہ ہے جڑا نبی زندہ کرے پوہ نہیں کیا کہ جڑا نبی زندہ کرے حلیمہ سادیہ دی پوتری ہے ہی نا حلیمہ سادیہ دی حجاج بن یوسف دی دربارج گرفتاروں کے آگے ضعیفہی بالکلسوا خیبر علی جانگی سے چٹھی ہے حلیمہ سادیہ دی پوتری حلیمہ سادیہ دی جان دے بڑا جان دے بڑا جان دے بی بی جا ہوئی ہے اس دی پوتری حجاج دی دربارج حجاج بن لوگاند سے اتوان دیئے علی ترین تو افصل ہے اسے کے حجاج میں نہیں آکھیں اسے کے میرے کل گواہ موجود ہیں اسے کے چھوٹ بلدے میں سوچی ہی نہیں میں آکھی ہی نہیں جو علی ترین تو افصل ہے اسے کے ای آدھے ای آدھے لان میں آکھی ہی کدی نہیں علی ترین تو افصل ہے حجاج اتوان تیرے تھے الزام کے ہوں سے کہ حجاج میں اینج نہیں آکھیں جو علی ترین تو افصلے میں آکھیں کہ اب آدھے محمد علی انبیات افصلہ مصطفی مصطفی اور علی در تقابل کرنا لبنت قافر ہیں انہیں کوئی فرق نہیں محمد کرے تسمجھو علی کی تا ہے علی کرے تسمجھو محمد کی کیونکہ لوگاں پت ہی کوئی نہیں جو مصطفی کیا لوگ ایسے غلطے سوچتے ہیں جو رسول طارف حسائد ایسے بولے ہیں جتنی حدیثہ پہ غمبر دیں ان میں ہی کا حدیث حسائن تے ایسی ہے جیسے دو بری لفظ حسائن استعمال ہوئے باقی کس ہے دے مطلق دو بری نہیں استعمال ہو آل حسائن و منی و آنا من آل حسائن پہ غمبر پہ فرمیدہ ہے میرا بچپن بھی حسائن ہے میری تکمیل بھی حسائن ہے جڑا حسائن دے حد تے بید کرسی کیا بات ہے وہ انہیں سمجھے میں رسول دے حد تے بید یہ تک پہ غمبر تعرف کرایا حسائن تھا اس حسائن دے بارے سوچو جس دے مطلق حسائن پہ فرمیدہ ہے جڑا مسلم دے حد تے بید کرے بھائی تو سمجھیں سمجھیں تو انہیں سمجھے میں حسائن دے حد تے بید سوائے حسن حسائن دے باقی جتنے حاشمینہ انہ دا استاد ہے مسلم جتا شگیرد عباس ہو رہی ہے استاد کتنا بہادر ہو سی مسجد نبی بیغمبر عقیل دا مو چومی ہے علی قولہ کیا دن میرا بھراہ سمجھ کے چومی ہے رسول فرمایا نہیں چانچے دا پتر سمجھ کے فرمایا نہیں فرمایا عقیل دا مو مجھے کیوں چومی ہے فرمایا دا مو میں اس و جن کو چومی آئے ایم میرے حسین دے سفیر دبا پی کیا بات ہے یہ ترے شاوان مکہ پندرہ رمضان مسلک دڑیہ پندرہ جدہ حسین سامنا کھڑا کیتا ہے نا تے فرمایا دن مسلم ون کوفہ ہاتھ بان کیا دا ہوا کوفہ جتہ زینب یتیم ہوئی کیا بات ہے محمد دلیج کمرے حسین ایک ایک لفظ تک ادر پر پیدے امام آدھا ہوا اچھا مولا کلیاں بینے فرمایا دیں نہیں دو پتر لے لے اجملہ ہم سبجی مولا پتر کیوں سیدہ دا ہو سکتا ہے گواں دی ضرورت پیوجی اس امت پتر گوا منہ کدانے اس قدی نہیں منہ یاد اگر کہا دی ٹور گئی ہے میرے پتر گوا ہے ٹھیک یاد آیا ہے نا جنبے رو گئی ہے دے خیمے سر چھکے ہو یا نہیں اور نہ ہی روندے پہنے فقر تو سر بلندے فرمایا دیں اباس دی بھائن میرے بختہ دی مہراج ویک میں اکبر دے بیو دا سفیر بن گیا میں اکبر دے بابی آکھے ہمانے کوفہ حکم دیتا نا دو پتر ہی لے لے بی بی آ دیئے میرے جو چھین کیڑیاں دی تیاری کرا فرمائے دیں جنبے بغیر نہ تیری نبے دی ہوئے جنبے بغیر نہ میری نبے دی ہوئے امت نو پاکلا کا وجہ یسا دین پچھا گے کی تا بی بی آ دیئے تسا انتظار کرو تو میں پودرہ دی تیاری نہ کر لاؤں جنابے مسلم کھڑ گئے بڑی دیئے جنابے رو گئی ہے جسنا نا ہے آتکا فرمایا آتکا وانیا حسن حسین دیا بہنہ نا غازی دی بہن تو یا دیئے ساریاں بی بیا ہیک وری میرے خیمے ہیں جڑے بلے ساریاں بی بیا آئین اللہ من نظری یاد آئے اس ویلے جنابے رو گئی ہے نکے پودرہ لفا سے اشارہ کر کے دیئے پھوپیاں دماثیاں لگ دیئے یعنی ہیک وری داسنا چولا پونا کے میں چولا لانا کے میں ترے دفا ایراتا کیتاستا لہا نہیں سگیا اس ویلے جنابے رو گئی ہے زینب دا ہاتھنا اب کیا دیئے گواہ رمے نا لان دا پتا سا واہ بائی 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 تنا پان دا پتا سا نونہ بی بی ساتھ مارے ہیں جنابے بشم اللہ کر آئے ہیں آقا پتر حاضر نہیں اے جملہ فقی لیبل تا سمجھی آئے ہیں جنابے مسلم نہ دو ہاں پتران اگے ٹورے ہیں جتا اگہ ٹورے ہیں جنابے رو گئی ہے اگو دو آگئے ہیں فرمیدن سردار پتر نہیں پچھا ٹور پتر تا پچھا ٹورین دیں جنابے مسلم فرمیدن پتر پچھا ٹورین دیں قربانی ہیں تا اگہ ٹورین ہیں میں تا صدقہ لئی وینا رسول دے پتر دا چلو وین کریں اٹھارہ ہزار بندے بیت کی تھی بعض لکھئے پیتی ہزار اسی ہزار چالی ہزار لیکن زیادہ جنہی میری نگاہ چروائے گزریئے وہ اٹھارہ ہزار ہے اٹھارہ ہزار بیت آٹھ زل حجہ تک رہی ہیں یہ دو بیت روٹی ہے وہ دو احرام روٹے ہیں عبیداللہ ابن زیاد اعلان کی تے جیڑا مسلمنوں اپنے گھارچ پناہ دے سینا اس دی عزت محفوظ نہ را سی جملہ سمجھیں جو آمدے تھا اکر عزت محفوظ نہ را سی میں انہیں یاد لانا لوگاں دی عزت بچاؤں دی قاتر حسین دا زفیر گلیاں چھو رل دا میری وجہ تو کسے محمد دی عزت حرف نہ ہوئی ہے ماہ حسین دی رازتوں سے کیسا جملہ سمجھے دو پترنا تردہ تردہ کوفے دا ہر دروازہ سفیر حسین ابن علی تے باتے تقدیر لیا یہ قاضی دے ہوئے تھے این کر کے دستک دی تیسنا تقاضی بہر آیا کون ابن عقیب کمیں آیا فرمیدن قاضی میں گھرز لیا کیڑی گھرز قاضی تو میرا مقروض بھی ہیں روایت تُسا پہلی دفعہ سنگو کیونکہ جتا پہلی دفعہ میں بندے چھوپ ہوئے تھے تُو میرا مقروض ہے اُو میرا کارز دے ہوئے قاضی آدمین یاد نہیں مسلم فرمیدن اٹھلتی ہجری آئی میرے چاچے جیشہ ہی آئی میرا چاچہ کوفے دے ممبر تے بیٹھائی علی تُو سوالی پڑھ کے آئے میرے گھر دے حالات کوئی ٹھیک نہیں میری مدد کرو تُو میرے چاچے آکھ آئی تیری مدد کرسی مسلم اس وقت میں تیری مدد کیتی آئی تُو کچھ دن نہ بعد اُو کارز لوڈاؤن آیا ہے تُو میرے چاچے آکھ آئے مسلم کو لگوش لے جلائے تُو میتے نہ کیا آج رکھ لے اس دے بدلے قدم میں ضرورت پہ گئی نہ تیرا میرا کارز برابر ہوئے آج دی رات میرے پتر رکھ لیں کارز یادا ہو سکتا ہے تیرے پتران دی وجہ دوں کوئی میرے تے مسیبت نہ ہوئے جدا کہنا مسیبت نہ ہوئے یا بندہ بے اولاد ہے تو انہوں نے میرے جملے دی سمجھ نہیں ہے یا مجدہ سے چہازر نہیں جدا کارز یا کہنا تیرے پتران دی وجہ دوں کوئی میرے تے مسیبت نہ ہوئے تھڑا سا بھار کے آدھا کارزی رکھ نہ رکھ تیری مرضی میں پتران دے موتت جواب نہ دے یا لفظ یودن زاکری تھی رکھنے میں پتران دے موتت جواب نہ دے بڑا پتر ہاتھ بان کے دے بابا ساتھ اتھاک بھی آئے فرمیدن میں تھکیا نہیں تو آپ یا مگدہ شاہ لہا بھائینا نجیدے بیل پھوڑا تو انہوں نے بھائینا تو انہوں نے راپ و یوے دیا پتر میں نیج لگتا ہے میری بھوک گئی فرمیدن کارزی جڑے بھلے دا گلی دا موڑ بھال دے مانا پچھو بے شاہ چھڑ دے پتر میں دے رہے پیو ٹرد آ رہی ہے پیو آ گیا تبا نامی مومن دے دروازے دے وہ پتر دے انتظار واسطے کھڑی آئے تو جنابے مسلم دروازے دے پیر مٹی دروازے کے فرمیدن پانی را ٹھلی ہوئی اندر پانی لینڈ گئی ہے تو واپس آئے جدہ پانی پیوہ بیٹھی گئے نا تو جنابے مسلم بیٹھے اے مومن مائی پیا دیئے اجنبی تین پتہ نہیں کوفے دے حالات پڑے خراب ہیں چلو پانی پی لینے تو انہوں گھر وان انہوں رو کے آدھے جدہ گھر نہ ہوئے جدہ رو کے آدھے جدہ گھر نہ ہوئے اے مومن مائی علیہ جس دہ گھر نہ ہوئے انہوں سبیرِ حسینہ تھے اس کوفے چہید کہتا ہے جس دہ گھر کوئی نہیں فرمیدن اوہ میں ہیں جا ڈاکھیا نا میں ہیں تو وہ گلی بچ نگاہ کر کے دیئے مولا تیرے نال تا دو پتر بھی نہ ہیں فرمیدن تقدیر کھو لائنی چاڑ پہیاں فوجاں ہیں ادھا مسلم لڑا دا جملے سمجھیں ادھا مسلم لڑا دا ہے ادھا منزلِ زبالہ تے حسین کرسی تبیٹھا ہے پجوی کناہ تے تا ہے امام علمی امامت نال مسلم لڑی جنگ پہ اگیتا ہے بھائی جان محمد ابن اشستلوار ماری یہ مسلم تا ادھا ہوت زخنی ہویا مین اکھا نال پڑے آئے کوفے دیا اور تا گھار بچوں آگ چاکے نا مکانا دیا چھتا دے چڑ گئیاں یہ تو گدر دے پیائی نا حسین دے سفیر ادھا کھول دا پانی سٹیا نے آگ سٹیا نے علامہ نظریہ دے ہی تو عورت پتھر دا پوڑ جایا ہے نا تا جناب مسلم نا مکان دی چھات تو ہمارے ہیں ادھا مسلم دے سر تے لگائے بیٹی تے بے ادھا عباس میں کلا ہوں گیا یہ منظر کا ایٹھا ہے حسین آبادیہ تو اترازیوں نے ہو سکتا ہے زدگی دی آخری مجلسوں میں بات کو عرم قصیب ہو گئی پتھر دے لگن دی دے رائی رو رو کیا دا بات غازی یہ منظر زبالہ تے حسین ڈٹھا ہے تے پوشے علے پاس سے مو کر کے حسین پر فرمے دیں واہ غرباتا آئے غریبی غریبی دے اللہ سنی سجا اس ویلے بیمار کوئی نہیں بھاج کے پہو دے قدمتی اطلاق پدر مرونی غریب کیوں صدا ہے لیکن ہم کیوں غریب شدائے ہیں میرا امام اشارہ کر کے فرمے دن سجاد ون مسلم نیاں دیں آنا ماما پیا بلے دے جتے دو میں بیڑی قرآن پیاں پڑھ دیا ہے سجادت قرآن بند کرو تھاڑے ماں میں تن بلایا ہے دو میں بیڑی اٹھی آئے لبرک بائل ہوشیوں پہلے کرسیتے بیٹھا جدہ مسلم نیاں دیں آنا آندہ ڈٹائے ہوسائن چادر بچھائیے پیٹی کا بائے گیا ہے وٹی دین سجے پاسے نال بہایا ہے چھوٹین کھپے نال بہایا ہے وٹی دموں چوم کیا دے بچڑا آئی تو با تو آڈا بابا بھی میں آئے 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 نانا نبی میں آگ وڑا سب کج میں آہا اگر کئی سائے دی ضرورت پہ وڑنے تو سا گھبروڑا نہیں میں آزرا وط حسین ہاتھ چایا ہے اوہم اتنیوں ہاتھ چاہاں کے وٹی دین سر ترکیائے مسلم دی ٹھائے انہیں ماں میں دے ہاتھوں دے آت رکیا دیئے میں علی جیسے بہادر دی نواسیاں ناما ماما ممی جاڑ دیاں قرآن آدھا اجتا یتیمانال پیار کرو آدھئے وے ماما آدھئے سمجھ کے پہ ملتا ہے یہ یتیم لاک لاک دفعہ لاک لاک دفعہ میں جھولی چاہ کیا دیں تو سا کسے دے موتاج نو سوائے حسین لاک لاک دفعہ آدھئے وے ماما زندیاں سمن کے ملتا پہ آئیں یہ یتیم سمن کے ملتا پہ آئیں ماں میں دی جھولی چھڑ دی دی اتھے آئیں جیتھے ماں پترہ دے چولے آٹھا لائی کھڑی آئی آدھے سمجھ روکیا دی انتین اپنے مندر پیارین یا اکبر دا پیو پیار آئے روکیا دیئے میرے ازار بچڑے وال میں اکبر دے پیو تو قربان کرا آدھئے وات چولے چھاڑو سائین روڈہ پی دھا آگیا چولے چھاڑو سائین روڈہ پی اے روکیا چولے بھول گئے نہ دی ونجوں ماں میں غازینہ کو بھائن پی آ دیئے میرے خیمے آ او جوانوں جڑول غازی آیا ہے روکیا بھرا دے سامنے کھڑ کیا دیئے جدہ دے مکے چھو تو ریاں میں تیر نہیں آکیا میرا پترہ واسدے دیل کردائے میں تیر نہیں آکیا میرا سرداج کیوئے میں تیر دیاں دے دوکھ نہیں سنائے میں تیر پھر جائیاں دے دوکھ نہیں سنائے غازی میں تیری بھائر تیرے نال ات سوال کرے نیا اٹھاوی رجب آئی ہاتھ رات ویلائی نبی نی کبر آئی ہے اما امبر بنین تینا آدھی رہی ہے تیری زنگیچ حسین مٹیتا نبوے او ایک اکبر دا پیو تیرے بزر پی جائے سے تیرے بزر پی جائے سے او ایک اکبر دا بابا مٹیتا بیٹھائے اوٹس میں لے غازی حکل ماریا اکبرا تلوار جا اون تلوار جا سمہا شمیاں تلوارا چاہیا نبوزہ زینب آلے پاسے بھاج بھئیے آدھیے بی بی اے رام تطر اٹھ گئے اللہ جانے تیرے پتر بھتریے پھرا جنگ کائنال کروئے لے اور بی بی بھاج بھئیے ہیک بی بی اے جڑی قرآن بھی پڑھ دیا یہ حلب دی شہزا دیئے امراؤل قیس کی دینی چادر لہ گئیے جتے اصغر پی گئے چھو ستھا پی آئی انہیں اصغر نو چاہ کیا دیا آق کھول پیو غریب ہو گئی آوازہ دے اصغر میرے نل بول تیرے باپے تے غربت آگئی مہاں دینی رب دینی مہاں دینی لک 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 انہیں رباب اصغر نو چاہ ہویا ہے اس میں لک رہا مہم اس میں لک رہا اپنی لک 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 انہیں رباب اصغر نو چاہ ہویا ہے جتے شبیر بیٹھائی ہے انہیں نکے جائے پتر نو حسین دے قدمہ تیرا کیا دیئے کسے دا پتر نو لڑاتی انہیں تے اوکھی بڑ گئی میرا اصغر حاضر ہے جتا کیا میرا اصغر حاضر ہے حسین تلیاں ٹے کے کڑا ہو گیا ہے انہیں رکیہ دے سارت اطلاق یادہ تیری بھی قسمت میری بھی قسمت ہائے 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 جتا کیا ہے تیری بھی قسمت میری بھی قسمت غازی انہیں ڈھٹھائے جو میں پکھی نو کاس لگ دائے آدھا اکبر دا بابا رکیہ دے نا دے وائن کیوں کرے نا ہے شبیر آدھا بیڑا خیمیں چھاڑے آہا میں تنوی کھاوا جڑے بھی بیویاں پھتریے خیمیں ٹور گئے شبیر آنگلیاں چاہیاں میں نے مات میماغ کریا ہے میں نے حلام دی قسم میں میں کتاب جہنے پڑیا ہے جڑے بھی لے غازی ڈھٹھائے اس میں لے ہیت بھی غیرت مسلم دیاں والا چھا ہاتھ پایا ہے اے سجادہ مات جا مار کیا دا بتائے تیرا کوئی بھی رہا ہے اس تماچہ ماریا اے عباس ہاتھ پان کیا دا مولا تے نماد زکمی پاسے دواز دے میرا سجاد پوکر میں نے دے میں کوفے وینا سیدہ دا غازی میں جو دنا کیا ہے میں لڑنا کوئی نہیں جملے سنے آئے رازی آدھ میں لڑ دا تنا دارو الہمارا دی چھات بلاندے میں تلے جھولی کرے سا میں پیرا دا سار اپنی جھولی چلے سا سیدہ دا ہوندھرا پازار وے جہ دا غازی ڈٹھائے کائی کالے برکے آلی بی بی اے آدھی بھدیا آوے لال میں نے جلدہ طلب کی بھول گئے اے غازی آدھ کونے اے سیدہ دا میری ماں پتولے جملے ہوندھرا پتولے جملے ہوندھرا پتولے جملے ہوندھرا پتولے سیدہ دا عباس میری ماں زہر آئے جتنے جوانوات بھی اچھے میری ماں زہر آئے ہونہ عباس دا مولا میں تبرا دا سار جھولی کون چانا شبیرہ دا وطوے حلام نظریہ دا اتنے تائیں ہک بغیر تلوار چاہیے تلوار ماریے اپاس دے وے دیاں سارا ہاتھیں چرے آئے دھاڑ گلی بھی چاہ گیا ہے اونہ غازی ہاتھ بان کیا دا ہے میں لڑ دا نا میں اتنی گلت دا ساتھ چلو کتل تا کار چھڑیا نے غسل تا دے سال کفن تا پوائیسن سیدہ دا ہے انہیں غسل بھی ہوئی سی انہیں کفن بھی ہوئی سی ہے غازی آدھا وات میں مسلم دا کفن بھی بھی کھامی میں مسلم دا غسل بھی بھی کھامی جے میں میرے پیرا تلاس جے دن میں او بھی بھی کھامی انشاءاللہ میں مر گیا ہوا اور جدا حسین بھی کھایا ہے پندرہ پنماشا گئے انہیں پیرا نال رسیاں بھتیا ہے انہیں رسیاں پانے کے کوفے دیاں گلیاں جو روکیا دے سر تاچ دلاج دوریے اس ویلے نجف علیدی ذریحہ لگئیے آدھا واتھا مربا میرا لائے کا بچڑا او کتا ویلے کوئی گلی کتا ویلے کوئی گلی میں دیئے کو جادہ کیڑا چور میں اکی لدے پتر کی دا اللہ واسطے سمجھاو حسن نہیں سنیاں گئے میں یدن بارسیاں سر عام بزار پھر آؤ لوگا دیاں آج بدلے لیلو آئے پتر والے سرمایا کل شرف آدھا آدھا حسین